السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو رمضان المبارک چل لہا ہے اور اس کا اکثر دو تہائی سے بھی زیادہ گزر چکا ہے اور بہت مختصر سا وقت بچا ہے رمضان المبارک کا آخر جمعہ آنے والا ہے اور اس موقع پر ایک میسج ایک پوسٹ شوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوتی ہے اور جس میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ آپ رمضان المبارک کے اخیر جمعہ میں چار رکعت نماز اس طرح پڑھ لیں کہ ہر رکعت میں سات مرتبہ آیت القرصی اور پندرہ مرتبہ سورہ اخلاص ہر رکعت میں پڑھ لیں تو ایسا کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کی اگر زندگی میں نامعلوم لا تعداد نمازیں قضا ہوئی ہیں چھوٹ گئیں اور آپ کو یاد بھی نہیں وہ کتنی ہیں تو پھر یہ چار رکعت اس طرح پڑھنے سے ان تمام کی جانب سے یہ چار رکعت کافی ہو جائیں گی اور وہ باقی چھٹی ہوئی تمام نمازیں ادا ہو جائیں گی وہ ماف ہو جائیں گی اور وہ ادا کر لی جائیں گی اللہ کے نزدیک ان کی جانب سے کوئی باز پرس اور سپک پکڑ نہیں ہوگی ایسا میسیج ہر سال رمضان مبارک کے اخیر میں وائرل ہوتا ہے اور لوگ ہر سال اس طرح سے معلوم بھی کرتے ہیں اور غزب بالے غزب یہ ہے کہ اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منصوب کیا جاتا ہے کہ حضور نے ایسا فرمایا کہ رمضان کے اخیر جمعے میں چار رکعت اس طرح پڑھنے سے پچھلی چھٹی ہوئی لا تعداد نہ معلوم تمام نمازیں ادا ہو جاتی ہیں اور تمام نمازوں کی جانب سے یہ چار رکعت کافی ہو جاتی ہیں ایسا حضور نے کہا ہے اس پوشٹوں میں یہ بتایا جاتا ہے نعوذ باللہ العیاز باللہ اللہ ان اپنی پناہ میں رکھیں کوئی بھی بات بلا تحقیق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منصوب کرنا اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانا ہے اور اپنے آپ کو جہنم میں داخل کرانے اور جہنم میں اللہ کے پھیکنے کے اسباب اور ذراحے معیہ کرنا ہے اس لئے کوئی بھی بات حدیث کے عنوان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منصوب کرنا ناجائز اور حرام ہے انہی میں سے ایک بات یہ بھی ہے پتہ نہیں لوگوں نے یہ بات کہاں سے گھڑ لی ہے اس کی کیا حقیقت ہے کہاں سے لوگوں نے یہ بات سمجھی ہے یاد رکھیں اس حدیث کی یا اس بات کی اس من غلط بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے آپ ایسی چار رکعت نہیں ایسی چار ہزار رکعتیں پڑھ لیں اور آپ سات بار سورہ آیت الکرسی نہیں سات ہزار بار پڑھ لیں آپ پندرہ بار نہیں سورہ اخلاص پندرہ ہزار بار پڑھ لیں آپ کی اگر چھٹی ہوئی کوئی خضا نماز ہے تو وہ ان چار رکعت یا سات بار سورہ اخلاص پندرہ بار سورہ اخلاص یا سات بار آیت الکرسی پڑھنے سے عدب بالکل نہیں ہوگی آپ کی چھٹی ہوئی نمازوں کی جانب سے یہ چار رکعت نماز کبھی کافی نہیں ہوگی اور آپ اپنی چھٹی ہوئی نمازوں سے کبھی چھٹکارہ نہیں پائیں گے کبھی بریوز ذمہ نہیں ہوں گے بلکہ جتنی چھٹی ہوئی نمازیں ہیں ایک ایک گن کر کے کاؤنٹ کر کر کے لکھ کر کے آپ کو عدہ کرنی پڑیں گی تب ہی چھٹی ہوئی نمازوں سے آپ چھٹکارہ پا سکیں گے یہ بڑا آسان سودہ بڑا آسان نسخہ اور بڑا آسان شوٹ کٹ راستہ آپ کو کسی نے بتا دیا ہے اسلام کے نام پر گمراہ کرنے کے لیے اور نمازوں سے غفلت برتنے کا یہ بہترین راستہ کسی نے بتا دیا ہے پورے سال انسان نماز نہ پڑھیں اور رمضان کا آخری جمعہ آئے اور چار وقت یہ والی نماز پڑھ لے تو اس کی تو ساری معاف ہو گئیں اس کی تو ساری عدہ ہو گئیں پھر روزانہ پانچ وقت مسجد میں آنے کی کیا ضرورت ہے جو روزانہ نمازی روزانہ سردی گرمی میں گرمی اور سردی کی مشقت برداست کر کے فجر میں اٹھ کے آتے ہیں ان کو کیا ضرورت ہے ان کو مسجد میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہماری خواتین اور بیماری کی تمام تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے جو پورے سال نماز پڑھتی ان کو کیا ضرورت ہے وہ تو بس رمضان کے آخری جمعہ کے انتظار میں ہر سال بیٹھ جائے کریں اور اس طرح چار رکعت پڑھ لیا کریں تو ان کی تو ساری نماز عدہ ہو جائیں گی کچھ تو شرم کیا کریں یہ پوچٹے بنانے والے کچھ تو شرم کیا کریں ایسی میسیجز کو وائرل کرنے والے کچھ تو شرم کیا کریں وہ لوگ جو بیوز کے لیے اور اپنے چینل کو اور اپنی پوچٹوں کو آگے لے جانے کے لیے یہ من غلط باتیں رسول اللہ کی جانب منصوب کر رہے ہیں کچھ تو خیال کیا کریں کیا سمجھانا چاہتے ہیں لوگ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں لوگوں کو نماز سے جو پڑھنے رہیں دو تین فیصد سارے ہی پڑھتے ہیں اور ان دو تین فیصد کو بھی آپ یہاں لے آئیں کہ بس رمضان کے آخر جمعہ میں چار رکعت اس طرح پڑھ لیں جو چھٹی ہمیں سب معاف ہو جائیں گی سب عدا ہو جائیں گی تو مساجد تو بلکل پھر کسی کام کی رہی نہیں خدا کے لیے تھوڑے ہوش کے نہ خون لیا کریں کسی کی کوئی نماز بغیر پڑھے عدا نہیں ہوگی ایک ایک نماز کاؤنٹ کر کے شمار کر کے گن کر کے عدا کرنی پڑے گی تب ہی نماز عدا ہوگی ایسی چار رکعت نہیں آپ چار لاکھ نکر رکعتیں پڑھ لیں جب تک جو نماز چھٹی ہے اس کی نیت سے وہ نماز عدا نہیں کی جائے گی آپ کی نماز بلکل عدا نہیں ہوگی امیت کرتے ہیں آپ بات سمجھ گئے ہوں گے دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ